موسیقی نمسکار اور آدھا دپارٹمنٹ آف انفرمیشن این پبلک ریلیشنز جینکے کی طرف سے میں ونگمار شرمہ آپ کا ایک بار فر سے سواگت کرتا ہوں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے سکو دوستو حال کے دنوں میں یہ دنیا ایک بہت ہی مشکل دور سے گزری ہے اور یہ مشکل دور ابھی بھی جاری ہے اس کوویڈ اور لاکڈون میں ہو رہی ذہنی پریشانیوں اور تکلیفوں نے ہم سب کو گھیر رکھا ہوا ہے اس بارے میں آج کے اپیسوڈ میں ہم نے بات کی ہے سائیکیٹریسٹ ڈاکٹر ابھیشیق جوہان سے جنہوں نے لاکڈون کے دوران ہو رہی ذہنی تکلیفوں کے نہ صرف سمٹمز کے بارے میں بتایا بلکہ انہیں حل کرنے کے لئے بھی ہمیں چھوٹی چھوٹی ٹپس دی ہیں بچوں پر خاص طور سے ہو رہے لاکڈون کے اثرات کے بارے میں ہم نے بات کی آدل فیاض وڈو سے جو کی پروگرام کوارڈینیٹر ہیں چائیڈ ویل بینگ اینڈ گائیڈنس ایمہنس کشمیر کے جنہوں نے پیرنٹس اور بچوں کے لئے اس پروگرام میں چھوٹی چھوٹی ٹپس دی ہیں جس سے ہم سٹریس اور ٹینشن بھرے اس ماحول میں اپنے بچوں کو ایک صحیح راستہ دکھا سکیں اور ان کی کچھ مدد کر سکیں تو آئیے دیکھتے ہیں پروگرام جس کا نام ہے سکو نمشکار میرا نام ڈاکٹر عبیشیق چوہان ہے اور میں ایک سائکیائٹرس ہوں گورنمنٹ میڈیکل کالیج جمعو میں لاکڈاون کے وجہ سے ہمیں کئی طرح کی پریشانیاں اکفاس کرمانسک پریشانیاں بھی ہمیں جھلی پڑ رہی ہیں کیونکہ لاکڈاون ہو چکا ہے ہم چار دیوال کے اندر سمبٹ کے رہ گئے ہیں اس کے علاوہ کئی اور چیزیں ہم کرتے تھے بچے کرتے تھے سکول جاتے تھے کھیلتے تھے آؤٹڈور وہ رسٹکٹ ہو گئی ہیں اس کے علاوہ اگر کہیں تو فائنینچلی بھی کہیں نہ کہیں ہر انسان اس چیز سے پروبابت ضرور ہوا ہے تو نازمی ہے کہ آپ کی جو مانسک سواست ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے یہ ایفیکٹ کریں کیسے آپ پتا کر سکیں کہ یہ آپ کو ایفیکٹ کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے اس کے کچھ سمٹمز جو ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو نین پروپر طریقے سے نہیں آ رہی ہے آپ کا من اداس رہ رہا ہے گسے پہ زیادہ رہ رہے ہیں آپ کی جو فائملی کے ساتھ چھوٹی باتوں پہ جو مس انڈرساننگ ہو رہی ہیں آپ کی میریٹل لائک میں پروبیمز ہو رہی ہیں یا آپ کچھ مجھے مجھے سے رہنا شروع ہو گئے ہیں کسی کام میں انٹرسٹ نہیں آ رہا ہے تو اس کا ایک یہ ریزن ہو سکتا ہے کہ شاید آپ وہینہ کہیں مانسک روپ سے اس لاؤک ڈاؤن نے پربابی کیا ہے کیسے کچھ میں آپ کو ٹپس دینا چاہوں گا کہ کس طرح سے آپ اپنے مانسک سواست کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں اس لاؤک ڈاؤن کے دوران سب سے بڑی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو تو دسکنیکٹی فیل مد کیجئے یہ بھی یہ ٹائم ہے جو کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ ان فرینڈز سے ان ریلیٹیو سے جو جن سے آپ کئی دیر سے بکاوز آپ کی لائف اتنی ہیارٹک تھی کئی دیر سے آپ مل نہیں پائے ہیں انہیں آپ کال کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر ان کے ساتھ انٹریکشنز کر سکتے ہیں تو اس سے ایک تو آپ کا ایک فروٹ فول آپ کو لگے گا کہ ہم نے کچھ اس لاؤک ڈاؤن کے دوران پر ہم نے کچھ ٹائم کا اچھے سے اپیوگ کیا ہے اور آپ کا ٹائم کی نکلتا جائے گا جس کے کاران آپ جو خالی پل دماغ میں ہیں جو once again کئی مانزی بیدار بیدا کر سکتے ہیں وہ بھی آپ ٹھیک سے منز کرتا ہے دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ ایکسرسائز ریگلر ایکسرسائز کرتے رہیں ایکسرسائز سے ہمارے اندر جو ہیپی ہارگونز ہیں وہ نیچولی پیویوز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں خوش رکھتے ہیں اور وہاں سے طرح آپ کو کام رکھتے ہیں اپنی روٹین مد بڑھ دیئے اگر آپ کو آپ کہیں کہ ایسے آفیس نہیں گئے ہیں یا لیمیٹیڈ آڈیمیننس آفیس میں ہونے کے کاران آپ آج گھر پہ ہیں تو اپنی روٹین مد چینج کیجئے سیم ٹائم پہ اٹھئے نہائیے کھانا سیم ٹائم پہ کھائیے اگر آپ چھوٹے کچھ بریکس لینا چاہتے ہیں ریس کے لیے تو وہ بھی لیجئے سو اس کو ایک نارمل دن کی طرح مانیے اس دن میں کچھ آپ کو بہت زیادہ خالی رکھنے کے لیے اگر آپ کو خالی کل پسند نہیں ہے تو اس طرح کی اگر آپ سٹرکچر روٹین رکھیں گے سیم روٹین رکھیں گے تو وہ آپ کو ہلپ کرے گا بچوں کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہن دو جب آپ کرکٹ خیل سکتے ہیں یا گلی کرکٹ تو نہیں میں بہت گھر میں کرکٹ خیل سکتے ہیں بیڈمینٹر خیل سکتے ہیں سو ان چیزوں سے آپ بھیجی رنیں گے online classes آپ شروع ہوئے جیسے جب lockdown تھوڑا تھوڑا کھلتا جا رہا ہے تو آپ کی online classes شروع ہو رہی ہیں آپ ان میں اپنا time properly انہیں بیجیے میں یہی کہنا چاہوں گا بیڈمینٹر اپنا جو اگر آپ بہر جانا آوائیڈ کر سکتے ہیں تو آوائیڈ کیجئے اور گھر میں لہنے کے لیے اور گھر میں بہر سے سوچ لینے کے لیے ان ٹیپس کو فالو کریں اسلام علیکم میرا نام عادل فائز بڑڈو ہے میں پروگرم کوروڈیٹر کام کر دوں چیل گر انسان ویلویل سنٹر میں جو کہ امہنس میں اشتابلش ہے جو سنٹر ہے یہ امہنس پیاسس پروگرم جو انسیف کا اس کے انٹر اشٹابلش ہے دیکھیں جی کووڈیٹرینٹین بینڈمیک کی وجہ سے جو ہے کافی تیزی سے ابھی فائل رہا ہے اس کی وجہ سے کافی لوگ متاثر ہو گئے بڑے ہو بچے ہو یا عورتے ہو اس کی وجہ سے یہ کافی تیزی سے ابھی فائل رہا ہے دیکھیں اس کی وجہ سے ایکانومی بھی مفتر ہے لوگوں کا روزگاہ پہ بھی اثر پڑ گیا اور صحت پہ بھی کافی زیادہ اثر پڑ گیا اور جب ہم صحت کی بات کریں گے سب سے زیادہ اپورٹن اس میں ذہنی صحت ہے کیونکہ جب لوگوں کا ذہنی صحت ہی ہوگا تو ابھی ان کو صحت من انسان کہ سکتے ہیں اس حالات میں بچوں پہ ایک ہیڈن وکٹم ہے اس پینڈمیک کی وجہ سے اور اور بچے جو بھی کیجولٹی ہو یا جو بھی کلیمٹی آتی ہے چاہے بھی نیچرل ہو یا مینمیڈ ہو بچے جو ہے وہ فسٹ کیجولٹی اس پینڈے میں اس کیسیس کے ہوتے ہیں اور ابھی جو حالات ہے بچوں کا جو روٹین ہے اس میں وہ سیڈلی ڈسرپ ہو گیا بچوں کا جو ہے وہ باہر نہیں جا رہے ہیں کہ سکول بند ہو گئے ہیں یہاں تو آگے سے سکول بند تھے پھر ونٹر وکیشن تھی یا پھر ابھی جو بچے دو ہفتے تک سکول گئے پھر ابھی اور گھروں میں بند ہے بچے باہر نہیں جا پائیں گے کوئی اکریشن کا کوئی مین کوئی طریقہ نہیں ہے بچے فرینڈ کے ساتھ کھیل نہیں سکتے تو اس کی وجہ سے جو ہے بچوں میں کوئی ابھی کافی انسرٹنیٹی ہے فیوجر کے بارے میں کہ کب کھلے گا کیونکہ کوئی کلیریٹی نہیں ہے اس کے بارے میں کہ کب تک کہ حالہ جائیں گے بچوں کی کافی انسرٹنیٹی ہے اپنے کریئر کے بارے میں اپنے ہیلتھ کے بارے میں اپنی سٹیڈیز کے بارے میں تو اس سب کی وجہ سے کہ بچوں کا ذہنی سہت ہے یہ کافی متاثر ہو سکتا ہے تو اس زمن میں جو ہے پیرنٹس کی ایک اہم ریسوانس بیلٹی ہوتی ہے جیسا کہ پیرنٹس کی ایک یہ سیچوشن جو ہی پیرنٹس کے لئے کافی چیلنجنگ ہے ایک تو ان کو اپنے آپ کا خیار رکھنا ہے اور اپنے بچوں کا خیار رکھنا ہے ان کو اس وقت اپنے بچوں کو ایک ایسا آزادانا ماحول دینا ہے جہاں پہ بچے محفوظ رہے اور اپنی جو ان کی جو پورے آل پرسنیلٹی وہ پورے سے ڈیالوک ہو پائے اور وہ کھیلے کو دے اور ایسا انوارمنٹ بچوں کو دے جہاں پہ وہ سوال پوچھ سکے بینا کسی ججھگے اور ان کے پیرنٹس ان کو پیشنٹلی وہ سنے کہ ان کے کیسا سوال ہے اور پھر ان کو ریسپانڈ کرے اور پیرنٹس کی ایک ریسپانڈیلٹی یہ ہے کہ والدین کی کہ وہ کوویڈ نینٹی کے بارے میں بچوں کو انفارمیشن دے ان کو جان کری دے کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ بچے بھی کافی کنفیوز ہوں گے کہ ہم باہر کیوں نہیں جا سکتے ہیں ہم سکول کیونے جا سکتے ہیں، ہمیں پیرنٹس کیوں بول رہے ہیں، ہمیں ہاتھ سینیٹائز کیوں ہو رہے ہیں ان کو بیادیر کریں تو یہ پیرنٹس کی ریسپانڈیلٹی ہے کہ بچوں کے اپنے بچوں کو إنفارمیشن دے 준비 ع要فت کے بارے میں اور جو بھی إنفارمیشن دے وہ کلیے اپر واپوریائے ہو ایسا نہیں ہے کہ 6 سال کے بچے کو بھی ہوں بھی إنفارمیشن دیں گے ویسے 15 سال کے بچے کو بھی إفارمیشن دیں گے میں فیلٹر کر کے بچوں کو اپنی انفرمیشن دے گئے اور جو انفرمیشن دے وہ آنسٹ ہو وہ ایکوریٹ ہو اس میں وہ کوئی جوٹ ہوا انفرمیشن نہ ہو کیونکہ جب ہم گرو میں ٹی وی دیکھتے ہیں تو بچے بھی ایکسپوز ہوتے ہیں ٹی وی کو یا ایڈلسن ہماری جو پوپلیشن ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ کچھ نیوز دیکھ سکتے ہیں کبھی ریومرز ہوتے ہیں کبھی فیک نیوز ہو سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے بچوں میں زیادہ سٹریس ہو سکتے ہیں زیادہ پینک ہو سکتے ہیں تو اس میں پیرنٹس کی انفرمیشن دے لیکن وہ آنسٹ انفرمیشن ہو جوٹنا بولے ان کو تو پیرنٹس کو چاہیے بچے کو ملا کر بچے کو آن بورڈ لاکر ایک ایسا ٹائم ٹیبل بنایا جانکہ بچے کا سکیرڈول کے بارے میں پورے دن کے بارے میں بچہ کب اٹھے گا بچہ کب سوئے گا بچہ کب کھیلے گا فیملی ٹائم بھی اس میں ہو سلیپ ٹائم بھی اس میں ہو لیکن وہ ٹائم ٹیبل ہو بچے پر امپوز نہ کیا جائے اس میں کافی ساری فلیکزبلٹی ہو ایسا نہ ہو کہ آپ ایکسپرٹ کرو کہ کال تک بچہ تو کسی ٹائم ٹیبل پہ فوکس نہیں تھا تو آج وہ ہنڈر پورسن اس پہ کرے گا اگر وہ آج ٹائم ٹیبل نہیا بنا کر دس منٹ اس پہ فوکس کرے گا تو کال پندرہ منٹ بھی کر سکتا ہے اس میں فلیکزبلٹی ہو اور وہ جو ہے وہ کلائیبڑی اپروچ میں بنائے اور اس کے علاوہ بچوں کو جو ہے پیرنٹس اپنے اس ٹائم پہ بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرے کیونکہ ابھی جو حالات ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں میں بھی کچھ ایسے سوال ہو سکتے کچھ ایسے ڈر ہو سکتے کچھ ایسے کنسرن ہو سکتے ہیں جن کا ان کو جواب ضرورت ہے تو جب تک پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہ کریں گے ان کو پیشنٹلی سنیں گے ان کے انفرمیشن کے سوال کی تو تب تک وہ بچوں کے جو ڈر ہیں وہ نکل نہیں پائیں گے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں بچوں کو لگے کہ ابھی ہمارے پاس ایسا ہے کوئی بندہ ایسا ہے جو ہم سے پیار کرتے ہیں یہ ضروری ہے کہ پیرنٹ اپنا اپنے بچوں کو دکھائیں اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ابھی حالات اس کی وجہ سے ہر کسی بچوں میں بچہ ریاکٹی ڈیفرنٹلی کرتا ہے ہر کوئی بچہ ایک ہی سیم طریقے سے ریسپونڈ نہیں کرے گا تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا بہیور ہے وہ دیکھیں وہ پک کریں جو کوئی بچہ اس حالات میں ایسا دیکھیں کہ بچے کے سونے میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی اس کی کیا بچے کھانے پینے میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی بچہ اڑھلگ تو رہنا پستن نہیں کر رہا اب بچہ اب زیادہ گُشاں تو نہیں دکھارا ہے بچے فیدہ han wearing着 اس طریقے پھیں اپنے بازو پیڑ جاتا ہے کسی اور منشحات میں منشحات لے رہا ہے بچہ اب زیادہ اداف تو نہیں اب بچہ اب پہلے سے زیادہ رو تو نہیں رہا ہے بچے میں کوئی اب زیادہ ڈر تو نہیں آئی کہ بچے باہر جانا ہوگا تو اپنے گھر والوں کو مجھے ساتھ آؤ یا ماں باپ کہیں جائے گا تو بچہ اس کے ساتھ جائے گا تو پیڈنٹس کو چاہیے ان کی اموشن جو ہے وہ پک کرے یا دیکھے کہ ان کی اموشن میں کوئی چینج نہ آئے اور اگر آئے تو پروفیشنل ہیلپ لے ابھی جو ہے ہمارے جب ہم بچے کی بات کرے ہیں بچے ہم اسی انسان کو کہہ رہے ہیں جو اٹھارہ سال تک عمر میں آتا ہے زیرو سے لے کر ایٹین سکر جو بھی ہم اسے بچہ کہتے ہیں پیڈنٹس کی اولی ترجیح یہ ہونی چاہے کہ وہ اپنے جو بڑے بچے جو پندرہ سولہ ساتھ سال کی بچے ہم ان کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے کہ وہ ایکسیسیو یوز کرتے ہیں ہم ان کا سکرین ٹائم لیمیٹ نہیں کرتے ہیں جب وہ ایکسیسیو یوز موبائل کا کرتے ہیں تو وہ اس کے بہیوری ایڈکشن میں آ جاتے ہیں وہ گیمز کی بات ہو یا سوشل میڈیا کی بات ہو اور جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو بچہ جو ہے وہاں پہ آن لائن پیویوز کا شکار بھی ہو سکتا ہے آن لائن بولینگ کا شکار بھی ہو سکتا ہے جس کے کافی موزید اثرال بچے پہ پڑھ سکتے ہیں تو پیڈنٹس اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ اگر ہمارا بچہ سوشل میڈیا پہ ہے یا اگر اس کے پاس موبائل ہے تو وہ کس چیزوں میں وہ استعمال کر رہا ہے تو جیسا سکرین ٹائم ہے بچے کا لیمٹ کریں کہ آپ کو ایک آدھے گھنٹے تک صرف موبائل چلانا ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ زبردستی بچے کو پھر ہاتھ سے موبائل لینا ہے تاکہ بچے کے ساتھ بات کرے اس کے بارے میں کیا موزیر اثرات اس کے ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بچے جو ہے ابھی جو میں نے بتایا کہ کافی سارا سکول بند ہیں سارا بند ہیں تو بچے جو اس حالات میں کافی زیادہ سیچویشن کو پرسنائز کرتا ہے بچے کی بھی کافی فرنڈز ہو سکتے ہیں جیسے اگر ہمارے فرنڈز ہیں تو ہم ان کو فون کریں گے ان کے بارے میں خبر پوچھیں گے تو ہمارے دل کو اتماع نوان پوچھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے ویسے کہ بچوں میں بھی کچھ فرنڈز ہو سکتے ہیں ان کے اپنا فرنڈ سرگل ہو سکتے ہیں بچے پیرنٹس بچوں سے پوچھیں کہ آپ اپنے دوست سے بات تو نہیں کرنا چاہتے ہیں یا گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ جن کے ساتھ وہ کافی زیادہ اٹیچڈ ہوتے ہیں تو ایک بچے کو یہ ہوگا کہ ان کو ایک فیل یہ ہوگا کہ ہمارے جو فرنڈ سے وہ گرینڈ پیرنٹ سے وہ ٹھیک ہے ان کے دل کو وہ ایک کنٹینمنٹ وہ اتمنان ملے گا اور ہم کبھی ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں ان کے فرنڈز کو یا اپنے گرینڈ پیرنٹس کو وہ ایک طریقے کا ورچول انٹرٹینمنٹ بھی بن سکتا ہے اور اس کے حالاوہ ہمارا جو سنٹر ہے چائل گرینڈ سنوالبینگ سنٹر یہ ایک نوڈل سنٹر ہے جہاں پہ ہم بچوں اور ایڈل سنٹر کو منٹل ہیلتھ اور سائکو سوشل سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں ابھی جیسے کہ حالات ابھی نامہ سائد حالات ہیں ہم پوری گورنمنٹ کا ایڈوائزریز فالو کر رہے ہیں اسی زمینے میں ہم آن لائن سرویسز بچوں کو پروائیڈ دے رہے ہیں کسی پیرنٹ کو بھی ایک کیئر گیور کو لگے کہ ان کے بچے کو کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہے چاہے ہو سائکو سوشل مدد ہو یا منٹل ہیلتھ ضرورت ہو تو وہ ہمارے ہیلپ لائن نمبر پہ کال کر سکتے ہیں ہیلو ہیلپ لائن نمبر ہے نائن فور ون نائن سکس ایٹ تھری ون زیر ون نائن پیرنٹ یا کوئی بھی کیئر گیور جو بچے کے ساتھ ملسلک ہے دس بجے سے لے کر چار بجے تک اس پر فون کر سکتا ہے اور ہم انشاءاللہ ہماری یہی پوچھ رہے ہو کی کہ اس کا جو مسئلہ ہے وہ ہم اس پر اس کو ریزول کر سکیں اس کے علاوہ ہم ہماری جو پریزنس ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی ہے ہمارے ہینڈلز کے نام ہے چائل گائیڈنس ایمیل بیگ سینڈر ایمینز کشمیر اگر کوئی پیرنٹ وہاں بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ان کے وہ ایڈنٹیٹی وہ پوری انوان مسرک کی جا سکتی ہے شکریہ موسیقی